بسم اللہ الرحمن الرحیم جنزو و وجاج ولا ارزن ذات محاد والسلاة والسلام علی السید البحی السراج المزیع القوقع بردوری صحب الغقار والسکینة المسجون و ارز المدینة والعبد المعید و رسول المسدد المصطفیل جد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین و خاتم النبیجین و سید المرسلین و شفی المزیبین و رحمت للعالمین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم و محمد و عالی محمد و عالی بیت اتیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی آدہ مجمعین رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احل لقدتا من لسانی یفکہ قولی اما باده قد قال اللہ سبحانہ و تعالی پی کتابه المکم و کتابه المتکن و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم و محمد و عالی محمد و عالی محمد و جب الہترام بزرگان ملد بزرگان دین مضاہِ ذکرِ حسین سے اپنے دلوں کو منور کرنے والوں بسم اللہ الرحمن 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 الر میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تک ہے پیچھے آنے والے جو ہیں حضور میں نے آپ کی خدمت میں جو ابتدا قرآن ہے اس کو سرنامہ کلام قرار دیا کوئی ایسا آدمی یہاں نہیں ہے جس کو یہ جوز قرآن کا یاد نہ ہو تو اب اس پر کچھ کوئیسٹن ہے اور کچھ کل جو باتیں ارز کی تھی اس کی باتیں بھی ہوں گی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے اور حضور سکالر جو ویسٹ کا سکالر ہے اس نے بڑی عجیب بات کی وہ کہتا ہے کہ دنیا کی جس کتاب کو بھی دیکھو تو عجیب بورک دھندہ ہے لیکن جیسے ہی قرآن کو کھولو تو وہ اس قسم کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو نزدیک کرتا ہے دور نہیں کرتا ہے سب بولتے چلے جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہکے وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے مجھے پہچانو اب حضور پھر سوال ہونے لگا یہاں کہ یاد رکھو کہ جہنم کے جو مالک ہیں فرشت اللہ نے مکرر کیے ہیں وہ کتنے ہیں بھائی نائنٹین کتنے ہیں انیس نائنٹین یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن وجید کہہ رہا سورہ مدفدر میں ملکان جو ہیں جہنم کے جو جہنم کو بجاتے بھی ہیں اور روشن بھی کرتے ہیں کم بھی کرتے ہیں تو جب یہ ہیں تو حضور وہ نائنٹین ہیں گھر جا کر گنئے اے میرے بھائیوں اے قرآن کو تمسک کرنے والوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی انیس ہیں نائنٹین جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو حضور نائنٹین الفابٹ جو ہیں جو حروف ہیں زبان بندہ مومن سے نکلتے ہیں تو مالکان جہنم بھی آپ کو سرد کر دیتے ہیں بلکہ یہاں تک نہیں قبلہ میں تو عجیب بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہاں اگر ٹیچر کسی یتیم کو کافر کا بچہ ہو اس کو حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دے تو ٹیچر پر بند جہنم کی آگ سرد ہو جاتی ہے ماں باپ بھی جنتی بن جاتی ہے نہیں کفہمی میں ایک روایت ہے بڑی عجیب روایت سنیے دوست کفہمی میں یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ کر مین دروازے کے اندر لگا دیں مین دروازے کے تو اب حضور رحا یہ کہ فرمایا کہ اللہ حفاظت کرتا ہے مگر ہاں وہاں حرام کام نہ ہو رہا بچھر تہا و شروع تہا بات پسند آ رہی ہے ہاں حرام کام نہ ہو رہا اللہ حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کافر بھی اپنے گھار کے اندر مین گیٹ پر رکھ دے اور وہاں حرام کام نہ کرے خدا اس کی بھی حفاظت کی زمانت دے بلکہ اس کے بعد حضور عجیب روایت انہوں نے لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہمیسہ بارگاہ الہی میں دعا کرتا تھے پروردگار یہ عجیب فیرون جو کہتا انا ربکم العادات انا ربکم العادات اور تو اس کو غرق نہیں کرتا چھوٹ دیتا ہے آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ تو کیا بات کرتا ہے تو اس کی غرق کی بددعائیں کرتا ہوں ہاں اس نے اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے غرق کرنے میں شرم آتی ہے اللہ 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 ماشاء اللہ شکل سمجھے بات اب حضور بات یہ ہے کہ یہ ہیں وہ عظمتیں اب پھر اس پر ایک سوال ہو گیا وہ تھوڑا تا لطف لی دیئے سوال کس نے کیا پارسیوں نے سوال کس نے کیا کرسٹین نے جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن نے رحیم پڑھی تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں برادہ نیمان ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ جائی ہے نا تو اب حضور جب انہوں نے کہا تو انہوں نے ہم پر قویسٹن کر دیا کہ حضور کمال ہے کیا آپ کے ہاں دو اللہ ہیں دو اللہ ہیں اللہ ایک ہے تو جب اللہ ایک ہے اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دوسری اللہ کو آرڈر دے رہا ہے سمجھو گی پوائنٹ میں مزن ہے نا بیٹ ہے نا مگر نہیں دوستو ہاں جن پر قرآن نام نازل ہوا ہے اگر اس دروازے پر جائیں گے وہ دروازہ ایسا نہیں ہے وہ بھائے بسم اللہ کا نکتہ ہے وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ عَبْوَابِهَا حُکْم ہوتا ہے کہ ہاں دھروں میں جاؤ تو حضور دروازے سے جاؤ یہ قرآن کی آیت نہیں نہیں ہزور کیا ہے فَخْر الدین راضی لکھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس کے مینے یہ نہیں ہیں کہ اپنے گھر میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ نہیں حکم یہ ہے کہ جو جس کا منصب ہے جہاں کمال ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ تو اس دروازے سے گزر کر جاؤ جہاں کمال ملتا ہے عجیب بات کی ہے فرمایا کہ نہیں اگر تم کمال رسالت کو دیکھنا چاہتے ہو کمال نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو کمال ختم نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس گیٹ سے گزرو کہ جو علم کا گیٹ ہے حکمت کا گیٹ ہے اور جب بھی کہیں سے جاؤ گے دیوار پھلانگ کر جاؤ گے نہیں تو فرمایا کہ اس گیٹ تک جانا ہے دوستو تو جب گیٹ تک آپ کہیں گے یہ کیا ہے پورا قرآن شورہ الحمد میں ہے سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے میں ہے اور بے جو ہے حضور اس نکتے میں ہے آپ کہیں گے یہ کیسے اور وہ آپ فرماتا ہے آنا نکتہ تحت الباہ آیت سلمان فارسی میں وہ نکتہ ہوں جو اس بے کے نیچے دوستو ایک ملا کہہ دوں نعرہ لگائیں گے نعرہ لگائیں گے نہیں دوستو یاد رکھو اگر علی کو تقسیم کیا جائے تو تیس پارے بنتے ہیں علی کو ملا دیا جائے تو باب بسم اللہ کا نکتہ بنتا ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے کیسے نکتے میں قرآن سما سکتا ہے مانچ اللہ یہاں کافی ڈاکٹر موجود ہیں سننے کے لئے تجوری بلاتے ہیں حضور یہ بتلائیے کہ ایک ہے شوگر پیشنٹ اس کو جب آپ چک کرتے ہیں تو کتنا خون نکالتے ہیں ایک نکتہ ہی تو ہوتا ہے نا ایک کی بلا نکتہ ہوتا ہے نا اس مچین پر رکھتے ہیں وہ پوری بارڈی کو بتلا دیتا ہے اتنے فرسنٹ شوگر ہے فلاں جی سب میں یہ بناوٹ ہے فلاں میں یہ ہے تو حضور معلوم ہیں ایک کترہ خون پوری بارڈی پر دلالت کر رہا ہے جب ایک کترہ خون انسان کی پوری بارڈی بتاتا ہے تو وہی نکتہ جب پھیل جاتا ہے تو حلی بنتا ہے نا حریدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب حقائق ہیں جو کھول رہے ہیں جی اب آپ فرمائیے حضور کہ جب کل علی نے کہا تھا سلوری سلونی قبلان تف کے دونی میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا تھا حضور کو یقین کرتا تھا یہ علی کیا کہہ رہا ہے مگر ہاں آج ہر ملک سے چاند میں بھی جا رہے ہیں مریخ میں بھی جا رہے ہیں تو حضور مسلمان نے نہ پوچھا انہوں نے کوشش کر دی تو اس لئے براتران ایمان اب پھر سوال ہوا حضور پلٹ کر پھر ادھر آ جاؤں اللہ اٹھ پر کہ کیا بات کر رہا ہوں پھر جب انہوں نے سوال کیا تو پھر دوسرا اللہ کیوں ہے تو دوستو یاد رکھو جب مسلمان و مومنین نے اور آل محمد کے گھرانے والوں نے اس کا جواب دیا تو فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بے ہے بے واس استعانت کی ہے مدد کی ہے جب مدد کی ہے یاد رکھو تو اللہ جب دیکھو نا آپ کا بیٹا ہے وہ جب اسکول میں جاتا ہے ٹیچر اس کو کیا بولتا ہے دوستو ابتدا میں پڑ تو معلوم ہے پڑھانے والا کوئی آور ہے پڑھنے والا کوئی آور ہے دوستو کیا سنوڑیں کیا سنوڑیں اب معلوم یہ ہو فرمایا یہ خدا نہیں فرمایا اس میں پہلے جو لفتہ ہے وہ اکرا ہے اکرا اور اکرا کمی نہیں گئے پڑھ اکرا بسم اللہ جاندی تو کس کو کہا یہ پہلا سورہ اکرا جب نازل ہوا تو اس نے کہا کس کو جس پر قرآن نازل ہوا ہے کہا کہ پڑھ پڑھنے والا کوئی آور ہے پڑھانے والا کوئی آور ہے تو وہ خدور کہت بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں اب عجیب بات سنا دوں اس لئے پیغمبر نے فرمایا کہ افضلو عبادتی فی امتی تلاوت القرآن میری امت میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے ادود تلاوت قرآن کرنی چاہیے برادران ایمان بچوں کو پڑھاؤ اور مسنورات پڑھیں اور لیڈیز پڑھیں نوجوان پڑھیں بزرگ پڑھیں یاد رکھیں کیوں پڑھیں ہم یہ المومنین کے ایک فرمان سنا دوں چاہیے پہلے بھی سنایا اور پھر سنا دیتا ہوں حدیث کبھی باسی نہیں ہوتی جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث ہی رہتی ہے فرمایا فرمایا کہ جو عشق رکھتا ہے تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہے سب دوست چھوڑ دائیں اپنے چھوڑ دائیں پرائے چھوڑ دائیں بیٹے چھوڑ جائیں وائف چھوڑ جائیں بیٹی چھوڑ جائیں بھائی چھوڑ جائیں کیمونیٹی چھوڑ جائیں قرآن سے محبت کر لے تجھے خواف نہیں آنا چاہیدہ کہ تُو اکیلہ ہے کیوں اکیلہ فرمایا جب تیرے ساتھ اللہ باتیں کر رہا ہو جب اللہ باتیں کر رہا ہو تو پھر تُو کیسے اکیلہ ہے تنہا ہے اس لئے فرمایا کہ نہیں نہیں اور پھر کیا فرمایا بات آئیے تو کہتے چلو اجازت دیں کیا فرمایا فرمایا زیینو بیوتکم بے تلاوت القرآن اے مومنین اے ماننے والو اپنے گھروں کو زینت دو بیوٹی فل بناو تلاوت قرآن سے کہ جس طرح رات کو زمین پر ستارے چمکتے ہیں اس طرح وہ گھر چمکتا ہے جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے اہل سما کے لئے وہ تو رات کی بات ہے یہ دن کی بھی بات ہے اس لئے کہ قرآن ایک نور ہے اس کی تلاوت کرتے جلے جاؤ میں پھر اپنی مندل پر حضور آگے بڑھ رہا ہوں فرمایا کہ نہیں زینت الدنیا سلاسہ زینت الدنیا سلاسہ کیا ہے فرمایا المال اولاد والنسہ یہ دنیا کی زینت اور لفظ نسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسلمان ایسے ہی ہے وہ سمجھتا ہے نسہ امام فرماتا ہے وہ گھر جنت نمہ ہے جہاں ایک موڈسٹی عورت رہتی ہو اس کی ایک عزمت ہے اسلام نے لیڈی کو وہ عزمت دی ہے اللہ اکبر جو کہیں بھی نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ وزینت دینت دینت الاخرہ سلاسہ توجہ چاہتا ہے زیینو بتلاوت القرآن زیینو بیوتاکم بات وہی ہو رہی ہے اور فرمایا زینت الاخرہ کیا سلاسہ الیلم یاد رکھو برادران ایمان ہم نقصان میں جا رہے ہیں ہم علی والے جو مدباب مدینہ الیلم ہے وہاں علم کی دنیا ہے وہاں چہت ہے میں اپنے شہد پہلے بھی یہ لفظ کہا ہو علی کو ہم کیوں مشکل کشا مانتے ہیں علی سے کیوں مدد حاصل کرتے ہیں یا علی مدد کیوں کہتے ہیں علی سے مدد نہیں مانگ رہے علم سے مدد مانگ رہے مشکل کشا علم ہے علی این علم ہے یاد رکھو اس لئے مدد مانگ تے ہیں اور میں پھر یہ لفظ دو رات ہوں ایک لفظ ہے حضور جواب چاہوں گا مجھے چھوٹی سی چھوٹی روایت کو بتا دو میں اس کے سامنے پوری زندگی خادم بن جاؤں گا ممبر پر بات ارز کر رہا ہوں ایسے نہیں چھوٹی تھی چھوٹی چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی کتاب تک دنیا کے کوئی بکلا ہو کہ کسی منزل پر بھی علی کسی کے دروازے پہ گیا مجھے فلا مسئلہ نہیں آتا بتا یہ ہے منزلت یہ ہے علم اس کا نام ہے علم اب میں بتاتا ہوں ہزاروں نے کہا لولا علیون لولا علیون ایک مرتبہ نہیں کہا کئی مرتبہ کہتی جب بات آگی سناتے چلوں اسکف پادری عالم نجران سے آیا حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے اور اس نے آ کر ایک سوال کہہ دیا زہر سوال کس کے پاس ہوتا ہے حضور کوئی بھی آئے گا تو مجھے دیکھے گا کہ یہ مولوی ہے ٹوپی پہنے ہوئے ہے یا آبا کباب پہنے ہوئے ادھر سے نہیں پوچھے گا سیدھا میرے پاس آئے گا حضور جو بھی خلیفہ ہوگا اسی کی طرف ہی آئے گا نا وہ ہو یا نہ ہو میں مولوی ہوں یا نہ ہوں آئے گا آئے گا وہ ہی ہوتی جتنا کھاؤ جتنا کھاؤ جی بڑھتا ہی رہتا ہے جو فروڈ کھاؤ تو حضور یہ کیا ہے دنیا میں بھی کوئی ایسی چیز ہے تو انہوں نے کہا میرے علم سے یہ بلند چیز ہے جاؤ اس دروازے پر جہاں ہم سبھی کو بھیجتے ہیں ہم سبھی کو بھیجتے ہیں تو وہ آیا حضور جب آیا تو اس نے سوال کر دیا وہ کونسی چیز ہے اس دنیا میں جو جنت کے پھول کی طرح کبھی مرجاتی نہیں پھر جتنا حضور اس سے فیضہ اٹھاؤ وہ کبھی باسی نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تو امام نے مسکرا کر فرمایا وہ خدا نے ہمیں موجز آتا کیا جس کا نام قرآن ہے جس کا نام قرآن ہے حضور ہم قرآن کی معرفت کو نہیں سمجھے اس کا نام قرآن ہے اور فرمایا قرآن کو جتنا پڑھو وہ مرجاتا نہیں قرآن کو بار بار پڑھو جب بھی دوبارہ پڑھوگے تو میننگ آؤ اور نظر آئے فرمایا اس کا نام قرآن ہے حضور قرآن کو قرآن کو جو سامت ہے اس کو نات کی جانتا ہے اور یاد رکھو بات آگئی تو پھر صلات چلو اللہ کیا فرمایا کہ دنیا کی زینت کیا ہے وہ تین چیزیں اور آخرت کی زینت سب سے پہلے علم پھر دوسری چیز تقوی ور آئے بھی فرما دیا گھروں کو زینت دو قرآن کی تلاوت سے زیین مجالس کو زینت دو مجلس کیا ہے مجلس کہ یہاں بقیدر ترتیب دی جائے ممبر بنایا جائے نہیں دوست ہو صفحہ بچھائی جائے نیاز ہو اکٹھا کیا جائے فرمایا نہیں مولوی ہو نہیں اس کی ضرورت نہیں جہاں بھی چار آدمی بیٹھے ہو علی کا ذکر ضرور کر ہو ٹل میں بیٹھے ہو گھر میں بیٹھے ہو دوستوں میں بیٹھے ہو آفیس میں بیٹھے ہو علی کا ذکر ضرور کرو اس لئے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر عبادت ہے تہب تعالی علی کون ہے الزکر علی نباد النظر الواج علی نباد الحب علی نباد علی کا ذکر عبادت علی کی محبت عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت تو یہ پرور یا رسول اللہ یہ تین حدیث کیوں بیان کر دی مقصد کیا تھا فرمایا یاد رکھو اگر علی نہ ہو سامنے سامنے ہو تو اس کا چہرہ بھی دیکھو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی امیر المومنین تشریف لاتے تھے تو علی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے تھی حضرت عائشہ رضی تعالی عنہ نے عرض کیا بابا جان علی جب بھی آتے ہیں آپ ان کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ رسول وہ خود کیا ہو اور فرمایا کہ ذکر علی ان اب آدھا اگر علی موجود نہ ہو تو علی کا ذکر کر لو وہ بھی یہ کی بات ہے علی کا ذکر کر رہے تو علی کا چہرہ بھی دیکھ رہے اس کے بات فرمایا کہ نہیں نہیں اگر زمانہ ایسا ہے مجمور کر دے دل میں علی کی محبت رکھ لو حضور وہ ہی کافی ہے جہاں محبت ہوگی وہاں علی ہوگا اور حضور محبت کا تعلق کہاں ہے آپ بتلایے دوست محبت کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے حضور خدا نے کیا فرمایا کہ میں کسی منزل پر بھی نہیں سماتا اگر سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں تو پروردگار یہ کیا ہے فرما جہیں ہم ہوں گے وہاں علی اور حسن اب تھوڑا سور آگے بڑھنا چاہتے ہوں پھر سوال ہوا کہ حضور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تعریف کر رہا ہے آپ کا اللہ اپنی جب آپ تشریف لائیں میں کہوں حضور ایسا کمیس ہے ایسے بٹن ہے ایسے واش ہے ایسے یہ ہے تو میں کہوں گا حضور میں چھپ تو رہوں گا کہ آپ کی انسیٹر نہ ہو لیکن یہ تو آئے گا حضور کتنا تکبر ہے اپنی گاڑی کی تعریف کی جا رہے ہیں اپنی تعریف کی جا رہے ہے نا ہے نا کبلہ جب ہے تو فرمایا وہ تو اپنی تعریف کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضور اکتے مثال ایک دے دوں یہاں ڈاکٹر دیگریوں سے کام نہیں ہے بات سے کام ہے سلوات بھیجو اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل حضور آپ بتلائیے یہ اپنی تعریف کے لیے لکھ رہے ہیں یا تعریف کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جس کو ہماری ضرورت ہے جس جس پارٹ کے لیے کوئی ہارٹ کا مریض ہے تو میں ہارٹ کر ڈاکٹر ہوں وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا تعریف کرا رہا ہے خدا بھی تعریف نہیں کر رہا وہ کبھی یہ کہتا ہے میں مالک ہوں میں قدوس ہوں میں سلام ہوں میں مومن ہوں میں مہامن ہوں میں عزیز ہوں میں جبار ہوں میں متقبر ہوں جبار کبھی نہیں گئے درست کرنے والا ہر ایک چیز کو اپنی لیوٹ میں رکھ نے والا یہ ایک انسان آزاد ہے جو کبھی کو فرخت یار کرتا ہے انسان جو ہے وہ کبھی حضیر حضائیت پاتا ہے کبھی سیدھے راستے پر کبھی کو فرخت یار کرتا ہے اور ہر ایک چیز وہ جبار ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جبار ہے اس نے یہ ٹائٹل لگا ہے یاد رکھو یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا تعارف کر رہا ہوں اگر کسی کو قدیم دیکھنا ہو تو وہ میں ہوں کسی کو حی دیکھنا ہو تو میں ہوں جبار دیکھنا ہو تو میں ہوں مالک دیکھنا ہو تو ہوں مومن دیکھنا ہو تو میں ہوں اللہ اکبر اور اگر کسی کو سلام دیکھنا ہے تو وہ بھی میں ہوں اللہ صلی اللہ اللہ محمد محمد اب بھی راجانے پھر یہ تعریف کے لئے ہو رہا ہے اب پھر حضور ایک مشکل آگئی کہ ہاں یہ عجیب لوگ ہیں کہ نماز میں تو کہتے ہیں یہ بات بھی ہو جائے کل کیونکہ سلام پر بات نہیں آج یہ بھی ہو جائے تو یہ کیا ہے یاد رکھو دوستو جتنے بھی اللہ کی طرف سے نمائند آتے ہیں وہ مظہر الہی ہوتے ہیں مدد ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے یہ ذہن میں لے آئیں مدد کون کرتا ہے مگر ان کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے وہ ان کی مدد نہیں ہوتی اللہ کی مدد ہوتی مارنے کی کوشش کی تو قرآن یہ کہتا ہے کالا من فرمایا حضرت عیسیٰ نے کیا ہے کہ آپ کالا من انساری اللہ توجہ چاہتا ہوں حضور بڑی قیمتی بات ارت کر رہا کالا من انساری کے کیا مہین یہ نشرت سے ہے نشرت کے میننگ ہے مدد کرنا یہ انسار لفظ ہے مدینہ میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے یا نہیں اس طرح سنتے تھے ایک مہاجر اور ایک انسار تو کیا پہلے سے انسار تھے بتلائیے انسار کا ٹائٹل کب ملا جب حضور کی ذات آئی تو اس وقت کی وہ مدد کرتے تھے رسول کے بھی مدد کی یا نہیں بھئی اگر رسول مدد لے انسار سے تمام اصحابہ مدد لے انسار سے تو وہ بدت نہیں اور ہم یا علی مدد قائد تو بدت بن جائے کیا فرمایا قال من انسار اللہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں اللہ کے لئے مدد کون مانگ رہا ہے حضرت عیسیٰ جب حضرت عیسیٰ مانگ رہے ہیں تو پھر حضور مدد اس کے بعد جواب کے دیو نانو انسار اللہ ہم اللہ کے مدد گار ہیں حضور اللہ کے مدد گار ہیں نانو انسار اللہ ہم اللہ کے مدد گار ہیں تو معلوم کہ اللہ کے مدد گار کون تھے جو حضرت عیسیٰ کے ہواری تھے جب ان کی نسرت کو اللہ قبول کر رہا ہے اور پھر یاد رکھو اگر ابو طالم کسی کی مدد کر دے اللہ 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 یاد کا یتیم انفہ ہوا کہ اے رسول ہم نے تجھے یتیم پایا تو مدد کی کس نے مدد کی آسمان سے خدا آیا تھا مدد ابو طالب کر رہا ہے جس کی مدد اللہ کی مدد ہو اس پر تومت کفر خدا کی پناہ نہیں دوستو وقت کم رہ گیا ہے اللہ وقت تو کم رہ گیا ہے اس لیے کل بات آگے بڑے گی مگر ہاں ایک جملہ اور کہہ تو کیا ہے یا ایوہ اللہ آمن ان تن سر اللہ ین سر کم میں یثبت اقدام اکم قرآن ارز کر رہا ہوں کیا فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ کی نسرت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم معلوم ہو کہ ایمان والو کی مدد جو ہے اہذور وہ اللہ کی مدد ہے اللہ کو بھی ایمان والو کی مدد کی ضرورت ہے جب ایمان والو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو پھر ایک جملہ کہہ دو جب بھی امام حسن علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور جہاں یہ آیت آجاتی تھی لبائیک اللہ 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 تو یہ کیا کہتے پروردگار میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کس مقصد کے لیے تو بلا رہا ہے جان چاہیے تو جان حاضر ہے مال چاہیے تو مال حاضر ہے وہ ہماری مدد مانگ رہا ہے تم ہماری مدد کروگے ایمان والو ہم تمہاری مدد کریں گے فقط مدد نہیں کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ علی سے مدد مانگنا رسول سے مدد مانگنا نہیں دوستو فقط رسول سے یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا یا عسن مدد کہنا یا حسین مدد کہنا یا علی عسکر مدد کہنا یا عباس مدد کہنا یا علی اکبر مدد کہنا یا قاسم مدد کہنا یا غور مدد کہنا یا حبیب ابن مظاہر مدد کہنا یہ سب مدد دے ہیں اس اللہ کے لیے جو اللہ مومن تین سے مانگ رہا ہے تو اس لیے بات تشنا رہی کل بات آگے بڑے گی وقت مسائب بہت کم ہے حضور آج کون شب ہے امام علیہ السلام اہستہ اہستہ چاندہ سو آ جائے تو جناب سیدہ راضی ہو جائیں امام حسین علیہ السلام گھار آئے بہن سے مشورہ کیا اس کے بعد مولا مدینہ سے چلنے کی تیاری کرتے ہیں حضور جب تیاری ہوتی ہے تو لسٹ بنائی جاتی ہے جب لسٹ بنائی جاتی ہے تو لسٹ پہ نام لکھے جاتے ہیں شہدہ کے نام مردوں کے نام مستورات کے نام مگر ہاں اس طفعہ عجیب ایک واقع ہوا حج پر میں بڑا حیران ہوا وہ کیا تھا کہ جہاں آپ مدینہ میں جائیں جس طرح مسجد بلال ہے جو آپ لوگ تشریف لے جاتے ہیں وہاں جائیے مسجد بلال کے ساتھ وہی راستہ مدینہ سے کوفر کی طرف جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تو تمام مستورات وہاں تک چھوڑنے کے لیے آئیں اب کیونکہ جمام بنی آشم کے مکانات مسجد نبی بی کے پاس تھے مسجد نبی بی ابھی بڑی ہوئے برادرانی ایمان اس وقت تو چھوٹی تھی اب تمام مستورات جنت الوکیہ سے سیدھا جائے نہ اس پر مسجد بلال کی طرف وہ اتنی دور نہیں ہے مگر راستہ مین راستہ جو تھا وہ وہی تھا حضور کوفہ اور کربلا کی طرف جانے کے لیے تمام بی بیاں امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی تیاری کرنے کے بعد کہتے ہیں علماء اور کچھ داکرین بھی پڑھتے ہیں کہ ہاں ایک بیمار بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حاضر ہوئے تو اس نے استقبال کیا بابا آپ مجھے ملنے آیا ہے تو فرمایا کہ ہاں اے فاطمہ اے صغرہ میں اب مدینہ چھوڑ رہا ہوں بابا آپ نے میرا نام لسٹ میں نہیں لکھا بابا میرا نام نہیں ہے ان مسکرات میں جو آپ کے ساتھ جائیں گی اے اے میری شہزادی اے میری بیٹی اللہ مرناصر الملت نے لکھا تھا یہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی اصل یہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی میں نے انہوں کے ایک بک میں پڑھا مگر میں آپ کس لیت کر رہا ہوں کہ کل کوئی اتراج نہ کر دے امام حسن کی بیٹی تھی پھربی امام حسین کی تھی اور امام حسین کی تھی اور بیٹیاں امام حسن کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محضانِ کربلا میں گئی مگر فاطمہönسورہ اے بیٹی تم میری ماں کی نشانی ہے تم میری ماں کی تصویر ہے تم میری ماں کی نشانی ہے میں نہیں چاہتا موسم گرم ہوگا اے بابا اطرف شہداد علی اکبر کی جب آپ شادی کریں گے کبھی مجھے یاد کر لیں گے کہتا ہے عزور وہ مجھے لے کر جو گیا ٹیکسی ٹوائور کیا روایات میں ملتا ہے کہ یہاں مستورات تمام دن ناکر بیٹھتی تھی سبوا دیتی اور اس کے بعد وہ بیٹھتی تھی ہاں میرا بابا اس راستے سے یہ آتا ابھی پلٹ کر رہا ہے ابھی پلٹ کر آ رہا ہوگا مگر مایوس ہو کر جب اٹھتی تھی اللہ اکبر تو پھر گھر میں آ کر روتی تھی اے عزیز عمی صلوہ آج بھی بابا کا کوئی خط نہیں آیا آج بھی بابا کا کوئی پیغام نہیں آیا شاید بابا مجھے بھول گئے حضور عجیب باتیں ہوتی ہیں بیٹھیوں کے شہدادیوں کی آپ کے گھر بھی بیٹھیوں کی اے بابا مجھے بھول گئے اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام چلے جب چلے اماریاں بٹھائی گئیں شہدادی نے علی اسگر کو اٹھا لیا کہ شاید علی اسگر کی وجہ سے مجھے حسین ساتھ لے لے شہداد علی اسگر بہن کے ساتھ لپٹ گیا جب لپٹنا تھا امام حسین سلام نے ہاتھوں پہ شہدادے کو اٹھایا فرمایا ایسا حسین علیہ السگر تم تو کربلا کے شہید ہو تم بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو شہدادے نے بہن کے گلے کو چھوڑ دیا اماریاں چل پڑیں اماریوں کو چلنا تبھی راجرانی مار جناب زینب جو تھی وہ ذرا دیر سے پہنچی کیوں پہنچی اس لیے وہ حضرت عبداللہ کے سامنے زمین پر بیٹھ گئیں زمین پر بیٹھنا تھا اللہ اکبر اور کچھ خط زمین پر کھیجنے لگیں حضرت عبداللہ نے دیکھا اے علی کی بیٹی آج آپ پریشان کیوں حسین کی بہن کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا بھائیہ مدینہ چھوڑ رہا ہے حسین کے قدم مدینہ سے نکلے گے زینب کا جنازہ نکلے گا زینب کا جنازہ نکلے گا اے عبداللہ اب مجھے اجازت دے دے کہا کہ جب جس رات نکاح ہوا تھا مہر میں میرے بابا نے یہ شرط رکھی تھی اے عبداللہ زینب کا مہر اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے وہ سہر مدینہ چھوڑے میری بیٹی کو اجازت دے دینا اے عبداللہ میں تیرے بھرے گھر سے صندوق کو کھولا جب کھولا تو ایک چادر نکالی چادر نکالنے کے بعد پھر عبداللہ کے پاس آیا اور بی بی نے چادر کو چھٹک دیا فرمایا عبداللہ دیکھ لے میں تیرے گھر سے کچھ چیز لے کر نہیں جا رہی یہ میں ایک چادر لے کر جا رہی وہ بھی میری ماں نے میرے لیے بنائی تھی وہ بھی چادر میری ماں نے میرے لیے بنائی تھی اور امیر المومنین نے میری شادی کے وقت مجھے دی تھی اے بیٹی جی مہدارہ کی چادر جرکھ لو ایک دن کام آئی گی تو حضرت عبداللہ کے پاؤں میں زکم سا چل نہیں سکتے تھے فرمایا اے زینب علی کی بیٹی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ دونوں شہزادوں کو بلایا دونوں شہزادوں کو جب بلایا فرمایا کہ ہاں میں نے نانا سے حدیث سنیا ہے جب صدقہ دیا جاتا ہے تو بلاہ ڈال جاتی ہے جب صدقہ دیا جاتا ہے تو بلاہ ڈال جاتی ہے ایک بیٹا میری طرف سے حسین پر قربان کرنا اور ایک بیٹا اپنی طرف سے امام حسین پر قربان کرنا دوستو مستورات چل پڑی جب چل پڑی تعامد کوفی کہتا ہے کہ میں نے اس پیپی کا مدینہ سے چلنا بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد حضور کربلا میں بھی چلنا دیکھا زینب کے دو چلنے ہیں ایک مدینہ سے چلنا ایک کربلا سے سفر ہے اور حضور فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آکہ ہاں سب مہماریوں میں بیٹھ گئے بیبیاں بھی بیٹھ گئیں آخر میں میں نے دیکھا کہ ایک بیبی ہے حسین کے جھرمٹ میں آئے دعا عباس آئے بائے علی اکبر ہے پیچھے شہزادہ کاسب ہے آگے آگے حسین ہے محمل بیٹھ گیا میں نے پوچھا یہ کاؤن آ رہا ہے تو فرمایا یہ علی کی بیٹی آ رہی ہے جو ماں کے جنازے میں بھی رات کو نہیں جا سکیں امیر المومنین نے فرمایا اے شہزادی تم کہاں آ رہی ہے اللہ اکبر تو فرمایا اس کے بعد امیر المومنین نے کہ اے شہزادی ہاں ماں کا جنازہ ہے مگر آ پر رکھ جائیں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائیں آج وہ بائیوں کے جھرمٹ میں آ رہی ہے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کمال ہوا بی بی نے محمل میں قدم رکھنے کی کوشش کی اور اوٹ کا محمل اگر آپ نے دیکھا تو وہ بلند ہوتا ہے بی بی سوار نہ ہو سکی تو کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں زانو دونوں زانو بہدب کیے اور جناب شہزادی نے دونوں پاؤں حسین کے زانو میں رکھے اور پھر بھی محمل بلند تھا پھر بھی محمل بلند تھا اور اس کے بعد مولا نے دونوں ہاتھ ایک دائے پاؤں میں ایک بائے پاؤں زینب کے نیسے رکھا اور محمل میں بٹھایا وہ کہتا ہے میں نے اس بی بی کی حضمت کو وہاں بھی دیکھا تھا اور پھر میں نے جب کربلا میں سب شہید ہو گئے اور شیمرو اڈ لے کے آیا میں نے دیکھا اس بی بی کی حضمت کو پھر بھی وہاں دیکھا کہا شیمر نے کہا میں بی بی کو سوار کرتا ہوں جناب زینب نے فرمایا اے شیمرات جو میں علی کی بیٹی ہوں اے بابا آئیے کوفہ سے آئیے اے عباس اٹھئے مجھے محمل میں سوار کی دیے مگر حضور کوئی جواب نہیں آتا تھا اس کے بعد امہ فضا آگے بڑی اور جناب زینب نے فرمایا بیٹھو میں سوار کرتی ہوں جناب امہ فضا بڑی میں سوار کرتی ہوں فرمایا امہ فضا تجھے مازاراں کا واسطہ آج زینب سوار کرے گی اللہ اکبر زینب نے سوار کیا اور اس کے بعد جمین بھی دیکھا شمال بھی دیکھا بھائیہ حسین آئیے میں نے گھوڑے پر سوار کیا تھا آؤ بہن کو سوار کرو مگر اللہ اکبر جناب زینب نے سب کو سوار کیا آخر میں اکیلی سوار ہوئی جب چلنے لگی ایک لائشہ پہ پہنچی اپنے آپ کو گرا دیا میرادران ایمان بتلائیے آپ تو بنے ہوئے تھے زینب کیسی گری آخر میں بھی دیکھا للاوییییییییی نہیں آخر میں بھیوں آخر میں بھی آخر میں بھی ط squad کو politiques موسیقی 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 دیمہ دینے دوئے دشوائے بڑی آئے بیمار کھڑی 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 جوہے بیمار کھڑی آئے بیانے گرانچ جوہے بیمار کھڑی کیونی مر جائے گی سگرانے جدوے دنیا کیونی مر جائے گی سگرانے جدوے دنیا آیاں جائے گی سگرانے جدو دن مرید کرجی آئے بیانے جاو سے 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 جلسے جلسے